آج میں آئی ہوں دوسرے کورٹر میں اس کورٹر کا نام ہے نا الہرا الہرا مارکٹ اور یہ جو شاپ میں آپ کو دیکھیں یہاں پہ نا ہر چیز 99 کی ملتی ہے تو یہ مت سوچے گا کہ پورا کورٹر ہی کی چیز ملتے نہیں یہاں پہ جولر شاپ بھی ہیں اور کیا نام ہے مطلب کپڑا اپڑا بھی ہے تو ہر چیز 99 کا تھوڑی ملے گا صرف میں ان چیزوں کو بتا رہی ہوں تو دھوکے میں مت رہیے گا اسی لئے میں کیلئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کو تو ایک بات اور بتاؤں گی کہ سامان کو دیکھیں یہ اندازمت لگائی ہے کہ کہیں یہ 20 والی ہے تو نہیں یہ 20 والی نہیں ہے اس میں 99 کی ہر چیز ملتی ہے 20 والی میں نے اکثر و بیشتر آپ لوگوں کو دکھائیے تو میں نے سوچا کہیں آپ لوگ دھوکہ نہ کھا جائیں دھوکہ مت کھائیے گا 99 میں ہر چیز ہے جو کہ بہت اچھی ہے کیا ہوا لینا ہے تو لینا اگر اچھا لگ رہا ہے لیکن میری پسند پہ بھروسہ مت کرنا کیونکہ گھر جانے کے بعد وہ پتہ چلا کہ بیکار ہی نکلے گی تو بیٹر یہی ہے کہ تم لوگ اپنے حساب سے لو اچھی لگ رہی ہے لیکن تو جو شاپ کیپر ہے نا وہ بیزی ہے کیونکہ کسٹمر بہت زیادہ ہے ان کے ہاں ڈالے جائے گا جی یہ 40% بھی رہے گا یہ 99% ولی ہے نا تو بتانا پڑے گا نا سب کسٹمر بھی کیے ہیں ڈ kilos یہ چیز ہے ڈھ ر ہے 4 ٹیس نینڈان دھری 4 ٹیس نینڈان دھری دروازے کا پردہ 99 اچھتے ہیں دو پیس 99 دروازے کا پردہ ہے ٹیبل کور ہے دستر خان ہے جا نماز ہے پانی رکھنے کے لیے 99 موبائل ویل رکھنے کے لیے اور یہ چھلنی دکھ رہی چھلنی ملے جو کہ بہت اچھی ہے میرے ہاں جو ہے تھوڑا بڑا سراخ ہے جب کبھی بریانی کے چاول اس میں ڈالا جاتا ہے تو کبھی کبھی نکل جاتا ہے لیکن اسے دیکھنے کے بعد یہ اب ہر حال میں لینا کیونکہ بہت ضروری ہے یہی ہے یہاں پہ دیکھ چی ہے اور بہت ساری چیزیں کیا کیا میں بتاؤں اگر میں بتانے لگوں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا تمہیں کہ میرا ویلوگ بہت لمبا ہو جائے گا تو میں بس آپ کو دکھا رہی کیونکہ اب تو آپ کو آنا ہے دیکھنے کے بعد تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کتنی اچھی چیز یہاں ملے ہیں بہت اچھے اچھے برتن بھی ہیں یہاں پہ لے لو اگر اچھی لگ رہی ہے تو مجھے تو اچھے لگ رہی ہے مجھے یہ جگہ بہت پسند آیا ہے بہت ہی زیادہ کیونکہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ جو شاپ والے ہیں بھئیہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے بناو تو وہاں سے بہت کیلئر آئے گا تو میں کہہ رہا ہے اچھا اچھا پلاسٹک کا سوپ بھی ہے ان کے ہاں تو جسے لینا ہوا کے لیے لے لیکن ایک بات اور بتاؤں گے کہ گرم چیز مت رکھے گا یہ تو پگھل جائے گی پلاسٹک اتنی زیادہ مضبوط تھوڑی ہوتی ہے کہ گرم چیز کو سہ پائے تو یہ تو بکس میں بھر کے دیا جاتا ہے تو جسے جسے لینا ہوا کے یہاں سے لے لے ہر چیز بہت اچھی ہے پرائس کے حساب سے تو بہت اچھی ہے لیکن ساتھ میں ایک بوری بھی لے کے آئیں گے اگر ایک ہزار روکے لے کے آئے اگر دو ہزار لے کے آئے سمجھے کہ بھک کو جو بھول ہے تو وہ لے کے آنا پڑے گا ہر چیز بڑی بڑی ہے تو آپ نے ایک اس میں لے کے جانا پڑے گا اور بکس بھی مجھے لگ رہا بہت بڑا لینا پڑے گا اور رہی بات بیس والی تو اس میں آپ ایک ہی حضار لے کے آئیں گے تو دو تین بوری بھر کے لے کے جائیں گے ہر چیز بہت اچھی ہے ان کے آن نہیں مطلو اس کے لیے کیا بوٹل مطلو شنان کے لیے وہ توڑ دیتا ہے میرے بھانجے کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس سے باقی نہیں رہتی ہے تو میرے سسٹر سوچ رہی اس کے لیے ایک ٹیپن لے لے اور ایک بوٹل لے لے تو میں نے اسے سے کہا مت لو کوئی فائدہ نہیں توڑ دے گا ہوں تو گھومتے گھومتے پھر میں اسی جنگہ پہ آگئے اور پھر میں نے اسٹرے کے بارے میں اور جگ کے بارے پوچھا جگ نا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے خوبصورت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں میرے یوٹیوب فیملی امید ہے کہ بخیر ہوں گے اللہ کا کرم ہے کہ میں بھی بخیر ہوں تو آج میں نے دکھا ہے آپ لو کو الہرہ مارکٹ یہاں پہ نا ہر چیز بہت اچھی ملتی ہے اور یہ جو شاپ میں آپ لو کو دکھا رہی نا یہاں پہ ہر چیز 99 کی ملتی ہے جو کہ بہت اچھی ہے میرے حساب سے تو بہت اچھی ہے اب آپ لوگ آ کے دیکھیں گے اور لیں گے تو آپ لوگ کو زیادہ پتہ چلے گا میں تو یہاں پہ اپنا ویلوگ بنانے آئی تھی اور میری سسٹر لوگ کشلی ہیں تو میری سسٹر کو یہ ٹرے اور جگ یہ سب چیز بہت پسند آئی تھی تو میں نے ان لوگوں سے کہا بھی کہ لے لو لیکن مجھے نہیں پتا کیونکہ گھر جانے کے بعد اکثر ہو بیشتر میری چیزیں بیکار ہی نکلتی ہیں تو بیٹر یہ ہی کہ تم لوگ اپنے حساب سے لو اور یہ جو شاپ کیپر ہے نا انہوں نے بہت اچھے سے ہر چیز بتائی مطلب ہر چیز کے بارے میں بتایا کہ کیا ہے کیسے ہے کیا رکھنا ہے اس میں خیر ہم لوگ بھی جانتے ہیں لیکن انہوں نے جب بتائینا تو مجھے بہت اچھا لگا بیٹر بہت زیادہ تھی بہت ہی زیادہ تھی آواز اتنی زیادہ تھی نا کہ کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا لیکن میں نے تھوڑا سا والیوم کو کم کر دیا تھا تو دیکھ لیجئے میں ان لوگوں سے کہوں کہ جو آنا چاہ رہے ہیں یہاں پر بتاؤں بہت دن سے یہ لوگ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ آئیں گے اور بہت ساری چیز لیں گے لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ان لوگوں کو وعدہ کبھی پورا ہوگا تو جس کو جس کو آنا ہے یہ سب چیز دیکھ کے رال مہاں سے مٹ ٹپکائے گا یہاں آ کے ہر چیز کو لے لے تو اگر ایک ہزار لے کے آئیں گے تو ایک بوری یا دو بوری تو لے کے جانا ہی ہے اگر بیس میں گھز گئی نا اور ایک ہزار لے کے آئیں نا تو دو تین بوری لے کے جانا پڑے گا ارے بھککو لے کے آئیے گا اس میں ایزلی آ جائے گا اگر مجھے بھی ضرورت پڑ گئی نا تو آپ ہی لوگوں میں رکھ لوں گی اور میرے یہاں نا مطلب بہت اچھی اچھی شاپ ہے اور میں آپ لوگوں سے یہ بتا بھی چکا ہوں کہ میری مارکٹ بہت اچھی ہے اور ہر چیز بہت اچھی ملتی ہے یہاں پہ تو میں یہ بھی کہوں گی یہاں پہ کیک شاپ بھی ہے جہاں پہ کیک بہت اچھا ملتا ہے تو میری ممی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ زبردستی والی عادت کب جائے گی میں نے بتا تھا میں نے اپنے کزین سے زبردستی کھا تھا تو ممی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ عادت کبھی بھی جائے گی تو آپ بھی آئیے اس بار آپ ہی کو کھلانا پڑے گا بابو ماموں سے نہیں لینا ہے تو اس بات کو اپنے معنی میں ممی رکھ کے آئیے گا آگے آپ کی مرضی آپ کیا کرتی ہیں تو پھر یہی سے کروں گی میں اپنے ویلوگ کا انڈ بہت سارا خیال لگے گا خوش ہیئے گا خوشیاں باتیئے گا پھر ملیں گے نکس ویلوگ میں اللہ حافظ